کیا حال ہے لانڈو اور کیسے ہیں آپ سبی لوگ یار آج کی اس والی ویڈیو میں کلوز انج کے لیے ٹاپ تھری ٹپس اتنا زیادہ خطناک بتانے والا ہونا ویڈیو تو ہونے والا ہے نورمل چھے منٹ کا تو یار اس ویڈیو کا اگر آپ لوگ ان تک دیکھ لیتے ہونا تو میں کنفرم آپ لوگوں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا کلوز انج کافی حد تک امپروف ہونے والے اگر آپ لوگ اس ویڈیو کا لائک نہیں ہے تو لائک کر دینا تو چلو بینہ ٹامٹ کے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اب دیکھو بھائی لوگ پرون سوڈ کب مار سکتے ہیں ہم لوگ جیزے گئیز ہم لوگ کلوز انج کے فائٹ لیتے ہیں تب گئیز آپ لوگ نہ دیکھا ہوگا کافی سارے بند ہیں صرف اور صرف جگل مارتے ہیں اور جگل میں گئیز ہوتا کیا ہے صرف آپ لوگ لیفٹ رائٹ ہی مار پاتے ہیں اور آپ لوگ کا انیمی جتہ بھی ہو سکے ہاف ہیلت یا پھر آپ لوگ کا 10 hp ہیلتھ تو کر ہی دیتے ہیں بٹ اگر آپ لوگ کا ہیلتھ اگر 10 hp ہے تب گئیز آپ لوگ جگل مارتے ہیں تب گئیز کوئی بھی انیمی آپ لوگوں کو جگل میں بھی ایزلی مار سکتے ہیں تب گئیز آپ لوگ کو پرون سوڈ کیسے یوز کرنا چاہیے اور کب یوز کرنا چاہیے جب گئیز آپ سے انیمی نہ 10 میٹر کے آس پاس ہو تب گئیز آپ لوگ اس کے سامنے لیٹنا ہے دیکھتے ہو کہ انیمی آپ لوگ کو ایک گولیاں بھی نہیں مار پاتا ہے اور جب گئیز آپ لوگ دیکھو گے کہ انیمی پیچھے پھر آگے جیسے اگدم آپ لوگ سیڈلی آتا ہے تب گئیز اگر آپ لوگ اس کے سامنے پرون کرتے ہیں تو وہ بندے کا ایم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا ہے اور وہ تھوڑا سا اگ بکا جاتا اور مر جاتا ہے تو یا گئیز آپ لوگ کا جب بھی 10 hp ہیلتھ ہو تب گئیز یہ سب چیز آپ لوگ کرنے اور اگر آپ لوگ دیکھو کہ ہاں لاشٹ والے انیمی کو کچھ اس طریقے سامنے لوگ مار سکتے تب گئیز آپ لوگ مار سکتے کیونکہ اگر لاشٹ انیمی رہا تب گئیز آپ لوگ کا ہیلتھ ہو آرام سے لو رہے گا تو یا گئیز یہی سب چیز میں آپ لوگ مار سکتے اور کافی زیادہ بینفیٹ ہے آپ لوگ کا ڈروپ سوٹ کا جو کہ میں کافی بار مار چکا ہوں اور ایسے میں گئیز ہوتا ہے کہنا انیمی بھائی لوگ سوچتا ہے بندہ کی درگیا اور بندہ تو لیڑ جاتے ایک دم سے اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا تو ڈروپ سٹ کا یہی فائدہ ہے آئی ہو آپ لوگ کو سمجھ آ گیا اب بھائی لوگ اس کا پریکٹس کیسے کرتے چلو میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے گئیز آپ لوگ کو ٹریننگ گرانڈ میں آ جائنا ہے آپ گئیز یہاں پر جو بھی انیمی ہے اس کے سامنے آپ لوگ کو بیچ بیچ میں لیٹنا ہے اور یاد رہے آپ کا جو ایم ہے وہ بندے کے ہیڈ پہ رہنا چاہیے ایسے میں کیا ہوگا کہ آپ لوگ نہ کوشش کر سکتے کہ ہاں بندے کے ہیڈ پہ ہم لوگ کنیکٹ کر سکتے اور جلدی ان میں مر جائے گا تو اگر آپ لوگ ایسا ٹریننگ کرنا چاہتے ہو تب گئیز آپ لوگ یہ والا جو میں نے آپ لوگ کو ٹریننگ بتایا ہے وہ آپ لوگ کر سکتے تو یا گئیز یہی کرو اور آپ لوگ کا آرام سے پیکٹس ہو جائے گا تو چلو پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو اب دیکھو بہلے کروچ اینڈ ساوٹ ہم لوگ کیوں مارتے ہیں یہ سب میں آپ لوگ کو بتا دیتا اور کیسے ٹریننگ کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم لوگ اگر پانچ میٹر یا پھر دس میٹر کے اندر رہنا تب گئیز آپ لوگ کو جگل نورمل دینا ہے ایسے میں ہوگا گیا اینڈ می کو گئیز آپ لوگ ہیڈ بھی اچھا دے سکتے اور ساتھی سب گئیز آپ لوگ کا مومنٹ بھی کافی زیادہ اچھا ہو سکتے ایسے میں سامنے والے اینڈ می آپ لوگ کو نہیں مار پائے گا بٹ جب گئیز اینڈ می آپ سے پندر میٹر یا پھر بیس میٹر کے دور پہ رہنا تب گئیز آپ لوگ کو کراؤچ اینڈ سوٹ کرنا ہے ایسے میں ہوگا کیا کہ جب آپ لوگ اٹھ بیٹھ کرو گے تو سامنے والے اینڈ می آپ کو اچھے سے نہیں مار پائے گا اور ایسے میں آپ لوگ تھوڑے دور ہو جاؤ گے اور ساتھی سب گئیز آپ لوگ اٹھ بیٹھ کرو گے تو ایسے میں ہوگا کیا کیا ان میں آپ کو مار نہیں پائے گا آپ کو بولیٹ سے ٹریس نہیں کر پائے گا ایسے میں اس کا ایم جو ہے بھائی کافی زیادہ گندہ ہو جائے گا اور ساتھ سب گئیز آپ لوگ ایسا کرو گے تب گئیز ہوگا کیا کہ آپ کا جو بولیٹ سپریڈ ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا تو یہی کارن ہے جس کے وجہ سے آپ لوگ 20 میٹر پھر 15 میٹر والے بندے کو ایزی پیزی مار سکتے ہو تو اب بات کر لیتے ہیں اس کو کیسے ہم لوگ کر سکتے ہیں ٹریننگ گرانڈ میں تو چلو میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ کو یہی پتلے والے پہ آ جانا ہے سٹیچو پہ ساتھ آپ لوگ کچھ پریکٹس کرنے اور جتہ ہو سکے آپ لوگ کو ہیٹ کنیکٹ کرنے ایسے ہوگا کیا کہ آپ لوگ ریل میں جب کھیلو کی رینگل وغیرہ تو آپ لوگ کا زیادہ تر ہیٹ ہی کنیکٹ ہونے والے تو یہی ہے کام بہت زیادہ اچھا کام میں کو لگا یہ والا تو چلو پوائنٹ نمبر 3 کی تک چلتے اب دیکھو با لوگ یہ جو اپنا فائنل ٹپس ہونے والے تو یہ کافی زیادہ کام کا ہے اب یہ زیادہ ٹائن پر آپ لوگ کو کام نہیں آنے والے بٹ جب کام آئے گا تو آپ لوگ کافی حد تک بندے کو آرام سے ایزی پیزی کم ڈیمیج کے ساتھ آپ لوگ لوگی پہنچا سکتے ہو تب دیکھو گئیز ہوتا ہے کہنا جب کوئی انمی کور وغیرہ میں ہوتا ہے اور آپ کو اس کو مارنا رہتے ہیں دیکھو گئیز آپ لوگ کیسے ماننا بہت سارے بندے کیا کرتے ہیں بندے کو مارتے ہیں پھر کور میں جاتے ہیں ایسے جگل دیتے ہیں کھلے میں آکے پھر جاتے ہیں کور میں ایسے میں کبھی کبھی ہوتا ہے کیا وہ بندہ پک لے کے آپ لوگ کو ایزی پیزی لو بھی پہنچا دیتے ہیں بٹ اگر آپ لوگ اس والے انمیو کو ماننا چاہتے ہیں وہ بھی ایک دم ایسا کہ بندہ ڈر جائے اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ سوک بھی ہو جاتا بندہ یہ کب آیا اور کب مار کے چلا گیا تبکہ آپ لوگ کرنا کیا ہے جب بھی آپ لوگ دیکھو کوئی بندہ کور میں ہے تبکہ آپ لوگ کو جانے اور سیدھا بندے کے نا سیدھا مو پر جمپ کر دینا اور جمپ کرنے کے بعد آپ لوگ کو فائلنگ دینا ایسے میں ہوگا جبکہ آپ لوگ جمپ کرتے ہونا تو پھر آپ کا جو ایم ہے وہ تھوڑا سو اوپر چلا جائے گا بندے کے ہٹ تک ساتھی ساتھ جو بھی گولیاں چلے گا 30 سکنڈ میں وہ بندے کے ہٹ پر لگنے کی زیادہ سے زیادہ تو چانس رہتا ہی ہے ایسے میں بندے کو ایزی پیزی دو تین ہٹ لگے گا اور بندہ نوک ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ ڈیمیج بندے کو لگ سکے گا تو یا گئیز یہی ہے جمپ سوٹ کا فائدہ اور اس کو کرنا کیسے ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اور ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک زو سے کر دینا اب دیکھو بھائے لوگ ایسے کرو گے نا تو جب بھی گئیز یہاں پر ہوتا ہے کہ بندے سوک ہو جاتے اور بندے تھی زیادہ پینک ہو جاتے نا اتہ زیادہ مومنٹ بھی نہیں دے پاتے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سیدھا لو بھی چلے جاتے تو یہ کافی زیادہ کم بار ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو جمپ والا سوٹ مارنا پڑے بہت ہاں جب بھی گئیز ایسا ہو تو آپ لوگ کو تھوڑا سا تو پریکٹس کر لینا اور کیسے کرنا تو چلو ٹرننگ گرانڈ میں سب سے پہلے چلتے تو گئیز یہاں پر دیکھیں تو میں کور میں آ چکا اور بندے کو کچھ اس طریقے سے جمپ کر کے آپ لوگ کو ہیڈ مارنا ہے اور ہیڈ کا پریکٹس آپ لوگ کو زیادہ سے زیادہ کرنے تب گئیز ایسے ہوگا کہ جب آپ لوگ کے ارہنگل میں کسی بندے کو مارنا ہوگا تب گئیز آپ لوگ ایسے کر کے بندے کو مار سکتی ہو تو یہی تک گئیز اگر پسند ہو تو ایک لائک دو سے کر دینا اور چینل پہلے بارے تو سبسکرائب کر دینا میں ملوں کو سرم بائی بائی ٹیک کیر گئیز لیو گئیز